ہیلو اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کب لوگ شروع کرنے سے پہلے ایک اچھی بات اگر تم اس وقت مسکر آ سکتے ہو جب تم پوری دھرہ سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں دور سکتا تو اس کے ساتھ ہی آج کب لوگ شروع کرتے ہیں تو جناب جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم کس جگہ پہ آئے ہیں اسلام آباد کی گرینڈ موسٹ میں آئے ہیں جس کا نام ہے فیصل موسٹ گاڑی سے اتر رہی بھائی نے کہا کہ جوتے گاڑی میں اتارتے ہیں اندر جا کے جوتے سنبھالنا مشکل ہوگا ہم ایزی لی ایسے ہی گھوم لیں گے تو اٹکیلیاں کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ ہم موت کے سہن تک پہنچے سہن میں ایک واتر فول بنا ہوا تھا پول کی طرح پاکستانیوں کی حرکتیں دیکھتے ہوئے انہوں نے پانی کو بند کیا ہوا تھا نہیں تو سب شیٹیں اتارتے ہیں اور بیچ میں بچ چلتے ہیں تو اس طرح ہم آگے پڑھے تو سب لوگ فوٹو سیشن کر رہے تھے ہر طرح کے پوزیز بنا بنا کے پکچرز بنا رہے تھے ویسے مجھے یہاں دیکھنے میں کچھ بات اچھی نہیں لگی کہ عورتیں ٹوپٹے اتار کے بھی پکچرز بنا رہی تھی لیکن ابو دو بیگ رینڈ موسٹ میں جائے تو وہاں پہ عورتوں کے لئے ابایا موسٹ ہے لیکن ہمارے یہاں موسٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جیسے بھی جس کا دل چاہ رہا تھا مو ٹھاک کے اندر گوسی جا رہا تھا مسجد کا کوئی احترام نظر نہیں آیا مجھے اتنے میں مقرب کی آزان ہونے لگی ہم نے وضو کیا اور مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لئے بیسمنٹ میں حسن حالے بنایا ہوئے ہیں جہاں پہ آپ وضو کر سکتے ہیں اور بھی یہ رستہ اوپر مسجد کے طرف جاتا ہے جہاں پہ نماز کے ادائی کی کرتے ہیں یہ لیٹیز کا نماز لے گیا ہے اس میں ہم پہنگر ہوں گے اور سامنے ہی ہمیں بڑا خواہ نظر آئے گا جہاں پہ جنٹس بیٹھ کے نماز کرتے ہیں یہاں پہ بہت پیانا فرمیس لگا ہوئے ہیں یہ بہت سورت لگ رہا تھا پہ لائٹس سپ جگہ گئی تھی تو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا چلے پہ دوبارہ ملتے ہیں نماز عطا کرنے کے بعد نماز پہنے کے فوراں بعد سب لوگ بہینی کر جاتے ہیں سہن کی طرف یا اپنے گھروں کی طرف اور یہاں پہ ساری لائٹس آف کر دی جاتی ہیں اور مسجد کو خالی کر دی جاتا ہے رات کے ٹائم باہر سے ساری لائٹس آن ہو جاتی ہیں اور یہ موس بہت ہی حبصورت لگتی ہے سب لوگ سہن میں بیٹھ جاتے ہیں کچھ لوگ کھانا لے کے آتے ہیں وہ وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے گھر کو چلے ہمیں بھوک لگ گئی تھی سوچا گھر چل کے کھانا کھاتے ہیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا اللہ حافظ